اید الازہ یعنی کہ گہمہ گہمی مسروفیت مہمان قربانی خواتین کا زیادہ تر ٹائم تو کچن میں ہی گزرنے والا ہے تو آج لائی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسی ریسپی جو دعوت کے لیے پرفیکٹ ہے اور گھر والوں کو کھلائیں گے نا تو ان کا دل تو باغ باغی ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلدی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں پیسٹی کوفتہ پلاو بنانا آسان ہے اس کے علاوہ کوفتے بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں تو ریسپی کو اینٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو ذائقے دار کوفتہ پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو کوفتے بنا کر تیار کریں گے جس کے لیے لیا ہے میں نے چوپر اور چوپر میں ایڈ کرنے لگی ہوں میں بیف تقریباً پانسو گرام یعنی کے آدھا کلو کے برابر ہے اور بون لیس بیف کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ متن بھی لے سکتے ہیں اچھا گوشت کو چیک کر لیں بلکل پیور بوٹی لی ہے میں نے نہ ہی اس میں چربی ہے نہ ہی چھٹڑے وغیرہ ہیں ایسا گوشت لیں گے نا تو کوفتے ایک دم سلکی سموتھ بن کر تیار ہوں گے تو کوشش کریں بلکل پیور بوٹی کا استعمال کریں اچھا ویسے تو آپ لوگ کیمہ بھی لیں سکتے ہیں مگر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ لوگ گوشت کے پیسز لیں کیونکہ انہیں واش کر کے ڈرائے کر کے کیمہ بنائیں گے تو کیمہ میں بلکل بھی پانی نہیں رہے گا جس سے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اچھا جی اب ڈال دیا ہے میں نے گوشت میں تقریباً ایک بڑی سائز کا پیاس اس کے علاوہ دو انچ کا ٹکڑا ادھرک کا چاہ سے چھے جووی لسن کے دو ہری میچیں موٹے والی اور ڈالیں گے اس میں ٹھیر سارا ہرا دھنیا باری کٹ کر ڈال دیں مسالوں میں ڈالوں گی اس میں ایک ٹی سپون کے قریب نمک اس کے علاوہ حلدی شامل کریں گے ایک چوتھائی ٹی سپون اس میں ڈالے گا دھنیا پاودر ایک ٹی سپون کے قریب اور پسا ہوا گرم مسالہ ایک چوتھائی ٹی سپون ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے مرچ نمک آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیا کریں چار ٹی بل سپون بھونے چنے کا آٹا ڈالیں گے یہ نہیں ہے تو چار ٹی بل سپون بیسن لے لیں ہلکا سا ڈرائی روست کریں اور اس میں شامل کر دیں بس جی کور لگائیں اور ساری چیزوں کو آپ لوگوں نے چوپر آئیس کر لینا ہے بلکل فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے گفتوں کے لیے یہاں پر ہمارے پاس مٹیریل آ چکا ہے تو چلیں پھر کوفتیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا میں میڈیم سائز کے کوفتیں بنا رہی ہوں آپ چھوٹے بڑے اپنے حساب سے کوفتوں کا سائز سیٹ کر سکتے ہیں تقریباً آدھا کلو بیف میں میں نے پندرہ عدد کوفتیں بنا کر تیار کیے ہیں اس سائز کے تو آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ انہیں فریز کی سٹیج پر کر سکتے ہیں چلیں جی اب کوفتوں کو ہم نے فرائے کرنا ہے مگر فرائے کرنے سے پہلے آپ لوگ ذرا چاول چیک کر لیں تو میں نے لیا ہے یہاں پر ساڑھے سات سو گرام یعنی یہ تین پاؤں کے لگ بھگ چاول چاول میں کچھی باسپتی استعمال کر رہی ہوں دو سے تین پانی میں دھوئیں اور بیس منٹ پہلے وگو کر رکھیں کوفتیں فرائے کرنے کے لئے فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے دو کپ کے برابر کوکنگ آئل اب آئل کو ہلکا سا گرم کریں اور ون بائی ون کر کے سارے کوفتیں ڈالتے جائیں کوفتوں کو ہم نے گلانا نہیں ہے جسٹ ہم نے ان پر کلر دینا ہے اور ان کی شیف مینٹین رہے اسی وجہ سے ہم ان کو ہلکا سا فرائے کریں گے تو اب آپ لوگ یہاں پر پوچھیں گے کہ فائزہ اگر چوپر نہ ہو تو پھر کیا کریں جو سارے انگریڈیٹ میں نے بتائی ہیں وہ کسی باکس میں ڈالیں اور بازار سے فائن کیمہ پسوال لیں تو آپ کا کام بن جائے گا انشاءاللہ تو دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے لیے ہی کوفتیں میں نے فرائے کی ہیں اچھا سا گولڈن کلر آنے لگا ہے لائٹ سا بس اسی سٹیج پر میں کوفتیں نکال لوں گی بریانی تو آپ ہر موقع پر بناتے ہیں عید پر بناتے ہیں کسی بھی اوکیزن پر بناتے ہیں اس دفعہ یہ کوفتہ پلاو ٹرائے کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا جس آئل میں میں نے کوفتیں فرائے کیے تھے نا اسی آئل میں سے آدھا کپ آئل میں نے پتیلی میں ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالیں گے پلاو بنیانے کے لیے تو میڈیم سائز کے پیاس جنہیں باریک سلائس کر کے ڈال دیں پیاس کو ہم لوگ فرائے کریں گے اب یہ آپ لوگوں پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ پلاو کو کیسا کلر دینا چاہ رہے ہیں میں ہلکہ گولڈن کلر ہی دوں گی تو پیاس کو بھی ہلکہ گولڈن سا ہی فرائے کر لیں گے تو جیسے ہی پیاس کے کنارے ہلکے ہلکے سے گولڈن پڑھنے لگے ہیں میں اس میں ڈالوں گی کچھ خوشبودار گرم مسائلیں جس میں میرے پاس ہیں دو تیز پتے ایک ٹی سپون سوف دو بادیان کے پھول تین عدد چھوٹی الائچی ہاف ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون اس میں ڈالیں گے سابت سفید زیرا چار سے پانچ لونگ دو بڑی الائچی آپ لوگ سکرین شاٹ لے لیا کریں تاکہ جب بھی آپ بنائیں آپ کو آہسانی رہے یہ گرم مسائلیں ڈال دیں گے اور مکس کریں گے آئل میں ایک سے دو منٹ کے لیے تاکہ ان کا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے ایک سے دو منٹ کے بعد میں ڈالوں گی اس میں فریش ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ٹی بل سپون بھر کے ڈال دیں اب ادرک لسن کو بھی بھوننا لازمی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ اس کا کچھا فر نکل جائے دو بڑے سائز کے ٹاماتر لیے تھے جنہیں میں نے مکسی جار میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا تھا یہ شامل کر دیں گے آپ چاہیں تو ٹاماتر کو کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں ٹاماتر ڈالے ہیں مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے مسائلیں جو کہ کچھ زیادہ نہیں ہیں پلاو بڑا ہی ٹیسٹی بنے گا تو یہاں پر میں ڈالنے لگی ہوں نمک نمک میں ڈالوں گی چاول کے حساب کا تو میں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اس کے علاوہ شامل کروں گی موٹی کٹی ہوئی لال میں چھاپ ٹیبل سپون اور دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون بھر کے اور اسی سٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اچھا مسالے میں نے مکس کیے ہیں اور ساتھ کے ساتھ آدھا کپ دہی بھی ڈالی ہے تو دہی اور ٹاماتر کو میں یہاں پر مکس کروں گی بھونوں گی نہیں بس مکس کریں اور پھر اس میں ڈال دیں کوفتے جو کہ ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے یہ بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو جیسے مرضی چممہ چلائیں اور بنیں گے تو اتنے سوفٹ کے آپ کے موں میں گھلتے جائیں گے تو بس جی ہلکا سا مکس کریں ٹاماتر اور دہی کے پانی میں کوفتوں کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں پانچ سے سات منٹ کے لیے دہی کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا ٹاماتر کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا اور کوفتے بھی ہلکے سے سٹیم میں پک جائیں گے تو دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے مسالہ بھون چکا ہے اور ما شاء اللہ سے کلر کتنا خوبصورت ہے اب اس میں ڈالوں گی میں چار سے پانچ ہر ایمیچیں کٹ لگا کر ڈالا کریں ہر ایمیچ میں کیڑے بھی ہوتے ہیں بہت اوقات ڈالیں گے اس میں چاول کے لیے پانی تو میرے پاس دو گلاس چاول تھے جس کے لیے میں ڈھائی گلاس پانی ڈالوں گی تو کچھی باسمتی میں اتنا ہی پانی ایڈ کیا جاتا ہے چاول ایک دم پرفیکٹ بنیں گے چاول کے اوپر صرف آدھا گلاس پانی ڈالنے لگی ہوں کور لگائیں اور اس یقنی میں اچھا سا بوائل آنے دیں جیسے ہی یقنی میں بوائل آ جائے گا ڈالیں گے اس میں بھی گئے ہوئے چاول اب چاول ڈالیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں اور اسی سٹیج پر آپ لوگ نمک چیک کر لیں نمک آپ کو کم لگے تو مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں چاول ڈالنے کے بعد فلیم کو میں تھوڑا سا ہائی کر دوں گی تاکہ جلدی سے یقنی میں بوائل آ جائے تو جیسے ہی بڑے بڑے سے بابل آنے لگیں گے ایک دوہ دوبارہ سے مکس کریں اور چاول کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں کہ یقنی کا پانی ختم ہو چکا ہے بڑے بڑے سے بابل آنے لگے ہیں بس جی کور لگائیں اور پندرہ منٹ کے لئے اس مزیدار سے کوفتہ پلاو کو دم پر لگا دیں اگر آپ کے پاس موٹے تلے کا برتن ہے تو توا لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو پندرہ منٹ کے بعد جب آپ دھکن اٹھائیں گے تو آپ کا دل ہی کچھ ہو جائے گا ڈالیں گے اس پر ہرہ دنیا اور پودینہ اور میں آپ کو ذرا چیک کروا دوں چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا ہے اور کوفتے ماشاء اللہ سے بلکل بھی نہیں ٹوٹے لگ رہے ہیں نا ٹیسٹی تو یہ خضب کا کوفتہ پلاو بنائیں اور عید پر اپنی وافا کروائیں بڑا ہی ٹیسٹی بنتا ہے بنانے میں بھی آسان ہے میں آپ کو ذرا کوفتہ چیک کروا دوں دیکھیں کتنا ایزی لی ٹوٹ رہا ہے اور کتنا جوسی ہے ماشاء اللہ سے ریسپی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمیٹ کا مجھے انتظار رہے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان تو آپ لوگوں نے مٹن کورما تو بہت کھایا ہوگا اور مٹن مسالہ کی ریسپیز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی مگر اس ریسپی میں میں نے اس بات بھی دھیان دیا ہے کہ آج کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کیا جائے یقین کریں آپ اس طریقے سے مٹن بنا کر دیکھیں عید پر سبی کو پسند آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں مٹن جیسے آپ کے موں میں گھلتا جائے گا اور گریوی تو اتنی سموتھ اور سلکی ہوگی کہ آپ چمچ سے ہی کھا جائیں گے ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر جلدی سے ٹیسٹی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ذائکے دار مٹن وائٹ کڑھائی بنانے کے لیے سب سے پہلے تو لے لیا ہے وائٹ کڑھائی بنانے جا رہی ہوں آپ چاہیں تو یہی ریسپی بیر سے بھی بنا سکتے ہیں اور مٹن ویڈ بون بھی لے سکتے ہیں تو جیسے آپ کا دل کریں اچھا مٹن کو اچھے سے دھو لیں دھونے کے بعد پریشر کوکر میں ڈالیں اور اس کے ساتھ ہی نمک ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک چوتھائی ٹی سپون اندرک اور لسن کا پیسٹ چامل کرنے لگی ہوں اس میں تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون کے قریب آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئل بھی اسی سٹیج پر ڈالیں اور ڈالیں گے ہم اس میں پانی تو میں تین کپ کے برابر پانی ڈالنے لگی ہوں یہ مٹن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی دیر میں گلے گا اور کتنا پانی لے گا اچھا قربانی کا گوشت ذرا دیر سے ہی گلتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی سوچیشن رہتی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا چلیں جی کور لگا دیں گے اور مٹن ہے 20 سے 25 منٹ کے لیے اسے موائل ہونے کے لیے رکھ دیں جب تک یہ اچھا ٹینڈر نہیں ہو جاتا 20 سے 25 منٹ کے بعد پریشر کوکر کا سارا پریشر نکال دیں اور مٹن کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ابھی بھی گریوی باقی ہے یعنی کہ یخنی بچی ہوئی ہے مٹن ایک دم گل کر سوفٹ ہو چکا ہے مکھن ملائی کی طرح چلیں جی اب یہ ٹیسٹی مٹن شفٹ کر لیتے ہیں دوسری کڑھائی میں تاکہ بھونائی کرنے میں آسانی رہے فلیم کو میں نے آن کر لیا ہے اب مٹن میں زائقہ پیدا کرنے کے لیے میں شامل کروں گی ہری میچیں یہ موٹے والی ہری میچیں ہیں زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی مگر فلیور بہت ہی اچھا ہے گا تو تین سے چار ہری میچیں موٹا موٹا کاٹ کر ڈال دیں بس اب جو آپ لوگ یہ یخنی دیکھ رہے ہیں اسے آپ لوگوں نے ڈرائے کرنا ہے تو گوشت تو پہلے سے ہی گلہ ہوا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کریں گے اور اس یخنی کو ڈرائے کر لیں گے جب تک آئل اوپر نہیں آ جاتا اور یہ یخنی خوشک نہیں ہو جاتی تو دیکھیں ہلکا ہلکا سا آئل اوپر آنے لگا ہے میں نے مٹن کو پکا لیا ہے اب اسی سٹیج پر اس میں ڈال دیں گے مسالے تو مسالوں میں ڈالوں گی میں زیرا تقریبا ہاف ٹیبل سپون موٹا کٹا ہوا موٹا کٹا ہوا دھنیا ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے سفید مرچ کا استعمال کروں گی ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر بھی ڈالوں گی ویسے تو سفید مرچ یا دکھنی مرچ ہر جگہ سے مل جاتی ہے اگر نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر کالی مرچ سے ہی کام چلا لیں اچھا یہ ڈالنے لگی ہوں میں ہاف ٹیبل سپون اچار گوشت مسالہ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے لیں اور شامل کر دیں یہ گیم چینجر ہے ذائقہ ہی بدل جائے گا اس وائٹ کڑائی کا ایک دفعہ آپ لوگ بنا کر تو دیکھیں اچھا نمک میں نے کم ہی ڈالا تھا تقریبا ہاف ٹی سپون ڈالا تھا جب میں گوشت کو بوائل کرنے لگی تھی وہ اس لئے کم ڈالا تھا کیونکہ اچار گوشت میں آلڈری نمک ہوتا ہے تو دہان سے نمک کا استعمال کریں پھر آپ کہیں گے کہ فائزہ آپ نے تو کونٹیٹی صحیح نہیں بتائی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی رہتی ہوں چلیں جی دو سے تین منٹ کیلئے مسالوں کو بھون دیا اب ڈالیں گے دہی دہی ڈال رہی ہوں میں تقریبا آدھا کپ کے برابر اچھے سے پھینٹ کر ڈال دیں اور فریش دہی کا استعمال کریں مکس کر لیتے ہیں اور مزید چھوٹے پانچ منٹ کیلئے دہی کو پکائیں گے مگر دہی کے پانی کو مکمل طور پر میں ڈرائے نہیں کروں گی اس کی ایک ریزن ہے اور ریزن یہ ہے کہ میں اس کڑھائی کو ہلکا گریوی والا بنا رہی ہوں تو آپ لوگ چاہیں تو دہی کے پانی کو مکمل طور پر ڈرائے کر سکتے ہیں مگر کیا ہے گرمیاں ہیں ہلکی گریوی والا سالن زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے روٹی چاپاتی نان کے ساتھ چلیں جی چار سے پانچ منٹ کیلئے دہی کو پکا لیا اب ڈالیں گے اس میں کریم کسی بھی اچھی کمپنی کیلئے لیں ٹیٹرہ پیکی کریم اور آدھا کپ شامل کر دیں کریم ڈالتے وقت فلیم کو بالکل لو رکھیں تاکہ سمودھ سی ہماری گریوی تیار ہو گھٹلیا نہ پڑے مکس کر لیتے ہیں اور مکس کرنے کے بعد لگا کر دم پہ لگائیں گے اس مزے دار سی مٹن وائٹ کڑھائی کو تاکہ آئل اوپر آ جائے کریم کا کچھا پن بھی چلا جائے تو بالکل دم والی فلیم پہ پانچ منٹ کیلئے دم لگائیں اور ماشاء اللہ سے آپ لوگ ذرا چیک کریں آئل اوپر آ چکا ہے اور یہ کڑھائی کو اتنی ذائقے دار بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ اکتم ڈیفرنٹ اور یونیک ہے یقیناً آپ کو پسند آئے گا تو اید سپیشل میں مزے دار سی مٹن وائٹ کڑھائی ڈیفرنٹ سٹائل میں بلکہ میرے سٹائل میں ایک دھم ریڈی ہے فلیم کو آف کر دیں گے ڈالیں گے اس میں ہرہ دنیا اور بلکل باری کٹی ہوئی ادھرک جولین شپ میں گرما گرم کڑھائی کو آپ لوگ سرب کریں نان کے ساتھ چھپاتی کے ساتھ آپ ذرا دیکھیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے تو ماشاء اللہ سے دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا ہے اید کے لیے تو بہت ہی سپیشل ریسپی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک بار اس ریسپی کو بنائیے گا ضرور اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ وائٹ مٹن کڑھائی کیسی لگی میں آپ کو ذرا چیک کروا دوں کہ مٹن کتنا سافٹ گلہ ہوا ہے ایک دم آپ کے موں میں گھلتا جائے گا ریسپی بنائیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے فیملی میمبرز کو بڑی ہی پسند آئے گی ایسا پی اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں تو اپنا مہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تل دن اللہ نگے بان اچھا کچھے کیمے کے کباب بنانے سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں وہ یہ ہے کہ کباب اندر سے کچھا نہ رہ جائے کباب ٹوٹنا جائیں اور کباب ذائکے دار بھی بنیں گے یا نہیں تو اج سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی تو یقین کریں یہ کباب کوئی اتنے ٹیسٹی بنیں گے کہ آپ ہر بار اسی ریسپی کو ٹرائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج بنائیں گے جی کچھے کیمے کے ٹیسٹی کباب چٹ پٹے سے یہ کباب کھانے میں نہائی تھی ذائکے دار ہیں تو ریسپی کو اینٹ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں بھی ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کچھے کیمے کے ذائکے دار کباب بنانے کیلئے سب سے پہلے تو گوشت دیکھ لیں کیونکہ گوشت کا پرفیکٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر گوشت لیا ہے میں نے بیف کا اور بوٹیاں کروا لی ہیں وزن میں دیکھیں تو تقریباً پانچ سو گرام یعنی کہ آدھا کلو کے قریب ہے اب دیکھیں یہ بلکل نیٹ اینڈ کلین بوٹیاں ہیں اس میں چربی فیٹ بوٹیاں کر لیں وجہ یہ ہے کہ ہم میٹ کو تو اچھے طریقے سے دھو سکتے ہیں کیمے کو جب دھویں گے تو اس میں تو پانی رہ جائے گا جس سے کباب ٹوٹ جائیں گے تو بہتر یہی ہے پہلے آپ پیور گوشت خریدیں اس کو اچھے طریقے سے واش کر کے ڈرائے کر لیں اور گھر میں کیمہ بنا لیں تو میں نے بھی تقریباً آدھا کلو کا گوشت کا پیس ہی لیا تھا جسے اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد میں نے اس کی بوٹیاں بنوالی ہیں تاکہ چوپر پر زیادہ پریشر نہ پڑے چلیں جی اب اس بیف کے ساتھ میں دو عدد لوں گی بریڈ کے سلائس بڑے سائز کے ہیں تو دو بریڈ کے سلائس لے لیں اگر چھوٹے سائز کی بریڈ ہے تو تین بھی لے سکتے ہیں تو بریڈ کے میں چھوٹے چھوٹے پیس کر لوں گی اور چوپر میں ان کا فائن پیسٹ یا کیمہ بنا لوں گی تو اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو بازار سے کیمہ بنوالے بریڈ ساتھ ہی لے جائیں تو یہ دیکھیں کیمہ میں پیس کر تیار کر چکی ہوں ایک دم فائن سا کیمہ پیس کر تیار ہے اب اس میں شامل کریں گے کچھ ہرے مسالے تو ہرے مسالہ میں میرے پاس ہے سب سے پہلے پیاس دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں جن کو بالکل فائن سا چوپ کریں اور پھر کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کر ان کا آپ لوگوں نے پانی نکال لینا ہے کباب ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پیاس کو پانی سمیت ہی ڈال دیتے ہو ایسا نہیں کریں گے پیاس کا پانی نکال لیں گے پیاس کو بالکل ڈرائے کر لیں گے اچھا دھیر سارا ہرہ دنیا بھی ڈالوں گی باریک کٹا ہوا اور دو سے تین تیکھی والی ہری میرچیں بھی ڈالوں گی چلیں جی یہ ہرہ مسالہ ڈال دیتے ہیں کیمے میں اچھا تیکھے والی ہری میرچوں میں میں نے ایک ریڈ چلی بھی لی تھی پریش والی اب ڈالیں گے اس میں کچھ میرچ مسالے تو ڈالوں گی میں اس میں نمک تقریباً ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں موٹی کٹی ہوئی لال میرچ ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کیونکہ میں پہلے ہی ہری میرچ کا استعمال کر چکی ہوں اس کے علاوہ شامل کروں گی موٹا کٹا ہوا دھنیا تو ہاف ٹیبل سپون دھنیا کو دردرا سا کوٹ لیں اور شامل کر دیں ایک چتھائی ٹی سپون پھر ساوہ گرم مسارہ بھی ڈالیں گے اور یہ ہے سابت سفید زیرہ ایک ٹی سپون ڈال دیں جب یہ زیرہ کباب کھاتے ہوئے موہ میں آئے گا نا تو یقین کریں بڑا ہی ٹیسٹی لگے گا چاٹ مسالے کا استعمال کروں گی میں ایک ٹی سپون کیونکہ چک پٹے سے کباب تیار کرنے ہیں ہم لوگوں نے دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں میں اس میں گھی کے کیونکہ گوشت بغیر چکنائی کے لیے ہے اس سے کباب جوسی اور سافٹ بن کر تیار ہوں گے دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں لیمن جوس بھی ڈالے گا تو یہ سارے ہی چٹ پٹے سے مسالے ہیں تو سوچیں کباب کتنے ٹیسٹی بن کر تیار ہوں گے اچھا میں نے اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈالا تھا ہاف ٹیبل سپون جو کہ مجھ سے مس ہو گیا شوٹ کرنا تو آپ لوگوں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ادرک لسن کا پیسٹ بھی ایڈ کرنا ہے اور بس اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مسل مسل کر کیمے کو مکس کریں جیسے گھر میں آٹا گونتے ہیں نا ویسے ہی آپ لوگوں نے کیمے کو مکس کرنا ہے جتنا اچھے طریقے سے مسل کر مکس کریں گے اتنی ہی بائنڈنگ آئے گی اور کباب فرائے کرتے وقت ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ تو دیکھیں چٹ پٹے سے کچھے کیمے کا مٹیریل ایک دم تیار ہے تو دیر کس بات کی چلیں کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اچھے نہ ہی کوئی میری نیشن کا چکر ہے اور نہ ہی ہمیں گوشت کو پکانا گلانا ہے یہ کوئی اتنے جھٹ پٹ سے کباب بن کر تیار ہوتے ہیں کہ آپ بس سے پچیس منٹ میں انہیں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور اتنے ٹیسٹی کہ بناتے جائیں اور کھاتے جائیں تو یہاں پر دیکھیں تقریباً پانچ سو گرام بیف سے آپ لوگوں کے بارہ کباب تیار ہوں گے میڈیم سائز کے سارے کباب بنے تیار کر لیے ہیں تو چلیں انہیں فرائے بھی کر لیتے ہیں مگر اس ٹیج پر اگر تو ریسپی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ آدھا کپ کوکنگ آئل لیں اور ایک بڑے سطوے پر ڈال دیں اب ون بائی ون کر کے کباب لگاتے جائیں میڈیم ٹو لو فلیم پہ کباب کو فرائے کریں دو سے تین منٹ کے لیے کباب کو بالکل بھی نہ چیڑیں اور تین منٹ کے بعد آپ ان کی سائیڈ کو چینج کریں نہ ہی آئل میں بکھریں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے جوسی سافٹ تو اتنے بنیں گے کہ آپ کے موں میں گھلتے جائیں گے تو بجڑی کباب کو الٹتے پلٹتے رہیں کباب کو فرائے کرتے ہوئے مجھے تقریباً سات سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں دونوں سائیڈوں سے اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اور میں مسلسل ان کی سائیڈ کو چینج کرتی رہی ہوں تاکہ یہ اندر تک پکے تو بس اب کباب کو نکال لیتے ہیں اور گرمہ گرم کباب کو آپ لوگ سرف کریں دھنیے پودینے کی چکنی کے ساتھ یقین کریں کھا کر مزا آ جائے گا اس بات کی تو میں آپ کو گارانٹی دوں گی ایک دفعہ یہ کباب بنائیں گے تو آپ اس ریسپی کے فین ہی ہو جائیں گے تو بڑی عید کے حوالے سے ایک ٹیسٹی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ اس ریسپی کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے کیونکہ عید پر گوشت تو کافی مقدار میں ہوتا ہے اگر آپ کو ویرائیٹی چاہیے تو پھر کب آپ کی یہ ریسپی ٹرائے کریں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں بہت ہی سوفٹ جوسی اور آپ لوگ ذرا چیک کریں کہ یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں ذائقے میں تو اتنے لا جواب ہیں کہ ان کا ذائقہ آپ کی سوفان پر رہ جائے گا تو ریسپی ٹرائے کریں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں انشاءاللہ تعالی یہ ریسپی بنائیں گے تو گھر والوں سے داد وصول کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیل تین الہنگے بان نہ کڑھائی نہ کورما آج ایت سپیشل میں چٹ پٹے بکفان میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں بہت ہی ٹیسٹی سا سالن جسے میں نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ بنا کر اور کھا کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکفان میں آج آپ سے شیئر کروں گی میں بیف کا ٹیسٹی خوشبودار سا سالن تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکفان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں پھر یہ ٹیسٹی اور آسان ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ خوشبودار اور ذائکے دار سالن بنانے کیلئے سب سے پہلے تو لے لیا ہے میں نے بیف بیف میں نے ڈیٹ کلو لیا ہے یعنی کہ پندرہ سو گرام یہی ریسپی آپ مٹن سے بھی تیار کر سکتے ہیں اچھا زیادہ تر اس میں بون لیس پیسز ہیں دو سے تین نلی والی ہڈیاں بھی ڈلوائیں ہیں جس سے ٹیسٹی شوربہ تیار ہوتا ہے چلیں جی بیف کو اچھے سے واش کریں کوکر میں ڈالیں اور ساتھ ہی ایک ٹیسپون نمک ڈال دیں ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالوں گی میں ادرک اور لسن کا پیسٹ اور اس میں ڈالیں گے پانی پانی شامل کر رہی ہوں میں چار کپ یا دو گلاس کے برابر کیونکہ بیف کو ہم نے اچھے طریقے سے گلانا ہے پولی کوک کرنا ہے چلیں جی مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اور کور لگا کر بیف کو پکائیں گے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے لیے اگر آپ پتیلی یا کڑھائی میں بنا رہے ہیں تو پھر پانی کی مقدار کو زیادہ کر دیں کور لگا دیں گے اور چلیں جی جب تک بیف کر رہا ہے ہم اس کے لیے ایک سپیشل مسالہ بنا کر تیار کرتے ہیں تو ایک فرائنگ پین میں ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون سابت دنیا ابھی میں نے فلیم کو آن نہیں کیا اس کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی ہاف ٹیبل سپون سابت سفید زیرا اس میں ڈالیں گے ہم کالی میچ سابت تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب اور اس میں شامل کریں گے دو عدد بڑی ایلائی چی چھے سے ساتھ عدد لانگ لے لیں اور وہ بھی ڈال دیں اس کے علاوہ میں ڈالنے لگی ہوں میرے پاس ہیں گول لال والی میچیں میں تقریباً دس سے پندرہ دانے ڈال رہی ہوں ڈیٹھ کلو بیف کے لیے اب یہ جو گول لال میچیں ہے نا یہ زیادہ تیکھے والی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس تیکھے والی ہوں تو آپ ان کی مقدار کو کم کر دیں چلیں جی اب فلیم کو آن کریں اور ان سارے مسالوں کو ڈرائی روست کر لیں تو اس خوشبودار بیف کے سالن میں سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ٹیسٹی تو بنے گا ہی ثابت کھڑے گرم مسالے موہ میں نہیں آئیں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک سے دو منٹ کیلئے مسالوں کو ڈرائی روست کریں اور پھر کسی مکسی جار میں ڈال کر انہیں دردرہ سا پیس لیں موٹا موٹا سا رکھیں دیکھیں کچھ اس طریقے سے مسالہ پس جائے تو اس میں ڈالیں ایک ٹی سپون کشمیری لال میرچ کا پاورڈر یہ تیکھی نہیں ہوتی مگر سالن کا کلر بہت خوبصورت آئے گا اگر آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ لازمی ڈالیں اس کے علاوہ ڈالوں گی ایک چوتھائے ٹی سپون حلدی اور میرچ مسالوں کو مکس کر لیں یہ لیں جی خوشبودار سا ہمارا بیف کے لئے مسالہ ایک دم تیار ہے اچھے نمک نہیں ڈالا میں نے اس میں کیونکہ آل ریڈی میں بیف میں نمک شامل کر چکی ہوں تو اس خوشبودار مسالے کو بنا کر ایک سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں چلتے ہیں بیف کی طرف پریشر ککر کا سارا پریشر نکال لیں بیف اچھے طریقے سے گلا ہوا ہونا چاہیے تب ہی یہ کھانے میں تیسٹی لگے گا تو یہاں پر دیکھیں یقنی ابھی تقریباً آدھا گلاس کے برابر بچ چکی ہے آپ چاہیں تو یقنی کو مکمل طور پر بھی ڈرائے کر سکتے ہیں بیف چیک کریں بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکا ہے چلیں جی اسے تو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ پر اور اب بناتے ہیں اس کے لئے ایک زبردست سا چٹ پٹا سا مسالہ تو ایک کڑھائی میں ڈالا ہے میں نے ایک کپ کے برابر کوکنگ آئل ہم سائز کے پیاز لیں باریک چوف کر کے آئل میں ڈال دیں آپ پیاز کو یہاں پر ہم نے فرائی کرنا ہے مگر زیادہ گولڈن کلر نہیں دیں گے بس پیاز کے کنارے آپ کو ہلکے ہلکے سے سنہرے نظر آنے لگیں تو بس جی اسی سٹیج پر آپ اس میں ڈال دیں ایک ٹیبل سپون بھر کے ادرک اور لسن کا پیسٹ اب ادرک لسن ڈالا ہے تو اسے بھی بھوڑنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس کا کچھا پن رہ گیا تو سالن تیار ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھی کچھی سے سمیل آئے گی ایک سے دو منٹ کے لیے ادرک لسن کو بھون لیں اور پھر دو بڑے سائز کے ٹیماتر کا پیسٹ ڈال دیں اس میں ٹیماتر کو میں نے مکسی جار میں ڈال کر پیسٹ بنا لیا تھا مکس کریں گے اور ساتھ کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچوں کا پیسٹ تو یہ موٹے والی ہری مرچیں ہیں جو زیادہ تیکھی نہیں ہوتی تین سے چار لے لی ہیں میں نے اور ان کا بھی پیسٹ بنا کر شامل کر دیا ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس تیکھی والی چھوٹی پتلی ہری مرچیں ہیں نا تو پھر آپ ان کی مقتار کو کم ہی ڈالیں چلیں جی اب ڈال دیں گے اس میں یہ خوشبو دار مسالہ جو کہ ابھی ہم نے پیس کر رکھا ہوا تھا مسالہ ڈالتے ہی جو آپ کو خوشبو آئے گی نا میں آپ کو بتا نہیں سکتی پورا کچن مہک اٹھے گا مسالہ مکس کریں گے ٹاماٹر ڈالے ہیں تو انہیں بھوننا لازمی ہے ٹاماٹر کو بھون لے اتنا کہ آئل اوپر آ جائے ٹاماٹر کا کچھا پن چلا جائے دو سے تین منٹ کیلئے بھونائی کریں مسالے کی تو جیسے ہی آپ لوگ دیکھیں گے کہ آئل کناروں سے باہر نکلنے لگا ہے بس جی اسی سٹیج پر آپ لوگ ڈال دیں اس میں دہی آدھا کب دہی چامل کر رہی ہوں اور دہی بالکل فریش ہے زیادہ کھٹا نہیں ہے کیونکہ ہم ٹاماٹر بھی ایڈ کر چکے ہیں زیادہ کھٹا سال اور بھی اچھا نہیں لگتا مکس کر لیں گے دہی کو اور بس کچھ بھی نہیں کرنا دہی کے پانی کو ڈرائے کر لینا ہے اتنا کہ یہ مسالہ دانے دار سا بھن جائے جیسے کورمے کا مسالہ ہوتا ہے نا بس ویسا ہی اچھا یہ خوشبودار لذیذ سالن کورمہ سے بھی زیادہ دیسٹی تیار ہوتا ہے ایک دور ایسا بھی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو جیسے ہی مسالہ بھن گیا میں اس میں ڈال دوں گی بیف یفنی سمیت ہی ڈال دیں ہلکے ہاتھ سے مکس کریں کیونکہ بیف آل ریڈی گیلا ہوا ہے اور کور لگا کر آپ اسے ہائی فلیم پہ پکا لیں تقریبا پانچ سے سات منٹ کے لیے کیونکہ گریوی کو بھی ہم نے سیٹ کرنا ہے تو پانچ سے سات منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکانے کے بعد آپ لوگ ذرا سالن کا کلر چیک کریں لگ رہے نہ ٹیسٹی اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی کتنی گریوی بنانا چاہتے ہیں میں میڈیم گریوی رکھوں گی کیونکہ روٹی چپاتی نان کے ساتھ یہ گریوی بڑی ہی امیزنگ لگتی ہے آپ چاہیں تو مزید ڈرائے بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اسی سٹیج پر میں تو فلیم کو آف کرنے لگی ہوں اب ہم نے یہاں پر ریسپی کو ختم نہیں کرنا بلکہ ڈالنی ہے اس میں ہری میچیں موٹے والی اس کے علاوہ ڈالیں گے اس میں باریک کٹا ہوا ہر ادنیا دھیر سارا اور باریک کٹی ہوئی جولین شیف میں ادرک پیش حامل کریں گے سالن کو مزید ٹیسٹی بنانے کے لیے ایک کوئلہ میں نے جلا کر رکھا ہوا تھا تو سینٹر میں کوئلہ رکھیں اس کے اوپر دو سے تین ڈرائپ آپ لوگ آئل کے ڈال دیں فوراں سے کور لگائیں اور پانچ منٹ کے لیے اس ٹیسٹی سالن کو سموک دے دیں تو جو اینڈ میں میں نے یہ سموک دیا ہے نا بیف کو یقین کریں یہ اس کو الگ ہی لیول پر لے جائے گا یہ سالن کو اتنا خوشپو دار اور ٹیسٹی بنے گا پانچ منٹ کے بعد خوشپویں چاروں طرف پھیل جائیں گی ما شاء اللہ سے بہترین ذائقے دار ہمارا بیف کا سالن ایک دم تیار ہے دیکھتے ہی کھانے کو دل کر رہا ہے دعوت سپیشل ریسپ بھی ہے عید پر اسے لازمی ٹرائے کیجئے گا کھا کر مزا آ جائے گا گرم گرم آپ یہ گریوی والا سالن سرف کریں روٹی چاپاتی خمیری روٹی یا پھر نان کے ساتھ تو ریسپ بھی بنائیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں آپ کے ایک پیارے سے کمیٹ کا مجھے انتظار رہے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تو مجھے دیجئے اجازت تیل تین اللہ نگے بان